پاکستان کے موسم پر کیا ہونے والے ہیں اس حوالے سے آپ کو آج اپ ڈیٹ دیں گے بہت اہم اپ ڈیٹ ہے مونسون 2021 کے حوالے سے آپ کو اس کے مکمل تفصیلات بتائیں گے اس سے پہلے آپ سب سے گزارش کرتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دے تاکہ موسم کی لمحہ با لمحہ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا جا سکے تو دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلے اسی ٹروپیکل سائیکلون کی یہ ٹروپیکل سائیکلون اس وقت بہت شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہو چکا ہے اور اب اس سمندری طوفان کی چار کیٹیگری ہے یعنی کہ فور کیٹیگری میں آ چکا ہے اور اسی سمندری طوفان کو اب سپر سائیکلون جو ہے کہ ٹروپیکل سائیکلون کہا جا رہا ہے اس ٹروپیکل سائیکلون کا رکھ گجرات کی طرف ہے گجرات کے بعد یہ سراجستان کی طرف جائے گا اسی کے ذریعے اثر ہمیں سندھ کے کچھ علاقوں میں بارشوں کی امید دیکھ رہی ہے جس میں نوافشاہ ڈیویزن کے علاقے شامل ہیں سکھر ڈیویزن میں بھی کہیں کہیں ہلکی بارش ہو سکتی ہے نوافشاہ میں بھی ہلکی بارشوں کے امکانات ہیں اس کے علاوہ اہدراباد میں بھی ہلکی بارشوں کے امکانات ہیں ساتھی ساتھ کراچی میں بھی ہلکی بارشوں کے امکانات موجود ہیں باقی جو سندھ کے ساؤت اسٹ کے علاقے کے آگے جس میں تھر بدین ٹھٹھے سانگڑ کھیپڑو میرپور خاص عمر کوٹ نگر پارکر کے علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ کافی تیز اور مسلاح دار بارشوں کے امکانات ہیں یہاں پر ہوائیں بھی کافی زیادہ تیز چلیں گی سنٹرل اور اسٹرن پنجاب کے مختلف علاقوں میں لاہور ڈیویزن میں بھی اسی سوری طوفان کے چلتے آگے چل کر بارشیں ہوں گی خاص طور پر بائیس تیس میرے کو اور اس کے علاوہ سندھ میں جو بارشیں ہونی ہیں وہ آج رات سے لے کر بیس میہ دوہزار اکیس کے دوران ہوگی تو اسی سمدری طوفان کے اثرات مونسون پر بہت ہی اچھے پڑیں گے کیونکہ یہ مونسون اپنے ساتھ مونسون ہوائیں لا رہا ہے یہ سمدری طوفان جب آگے نکل جائے گا ہمالیہ کی طرف یعنی کہ یہ انڈیا راجستان اور پنجاب کو کراس کرے گا تو اس کی وجہ سے اس نے جو ہے کہ اب اپنا کام کر چکا ہے اس کی وجہ سے بڑی تیزی سے مونسون ہوائیں اس وقت آ چکی ہیں اور یہ اب انڈیا میں داخل ہو رہی ہیں اور آپ کو جسا پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو مونسون ہوائیں ہوتی ہیں مونسون بارشیں ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے کریلا میں آتی ہیں تو جو کریلا کا جو مونسون کا آگاز ہوتا ہے نارمل ڈیٹ وہ ہوتی ہے فرسٹ جون سے لے کر پانچ جون تک کی تو یہ جو مونسون ہوائیں ہیں اس کی وجہ سے کریلا میں جو مونسون جو آن سیٹ ہوگا وہ جو ہے کہ اب اکیس سے پچیس یا چوبیس میں دوہزار اکیس کے درمیان کریلا میں مونسون بارشوں کا باقاعدہ آگاز ہو جائے گا اوفیشلی طور پر جو مونسون ہوائیں وہ کریلا میں داخل ہو جائیں گی اور انہی ہواوں کی وجہ سے آگے چل کر ایک اور ہوا کا کم دباؤ یعنی کہ ایک اور ہوا کا کم دباؤ خلیج بنگال میں بنے گا جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ جب یہ مونسون ہوائیں آ جاتی ہیں تو اسی مونسون ہواوں کی وجہ سے جو ہے کہ لو پریشر بنتے ہیں خلیج بنگال میں تو انہی ہواوں آنے کے بعد تقریبا چوبیس پچیس میں دوہزار اکیس کے دوران ایک ہوا کا کم دباؤ خلیج بنگال میں بنے گا جو کہ امکانی طور پر یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی سمودری طوفان میں بنے لیکن اس کی مومنٹ جو ہے کہ ایسٹ کی طرف ہوگی تو یہ بھی کافی زیادہ بوسٹ کرے گا مونسون کو مونسون ہواوں کو جس کی وجہ سے مونسون بارشیں پری مونسون بارشیں پاکستان میں ہوں گی اور یہ پری مونسون بارشیں پچیس میں کے بعد پاکستان میں اوپر پاکستان میں داخل ہوگی جبکہ اسی دوران مغربی بارشوں کا اسپیل بھی سندھ میں آئے گا پاکستان میں آئے گا جس سے پانجاب میں سندھ کے بھی اکثر لاکوں میں گرہ چمہ کے ساتھ بارشیں ہوں گی لوکل ڈیولیمنٹ سے بارش ہو سکتی ہیں اوہرال اگر مونسون کی بات کرے کہ جیسا کہ کریلا میں جو مونسون کا آگاز ہوگا وہ جو ہے کہ تقریباً اکیس سے چوبیس یا پچیس مئے کے آس پاس ہوگا اسی طریقے سے جو پاکستان میں مونسون کا آنسٹ ہوگا یعنی کہ مونسون کا باقیت آگاز ہوگا آگاز کی جو تاریخ ہے پاکستان کی جب پاکستان میں مونسون بارشیں اوفیشلی طور پر آ جاتی ہیں اس کے بعد سسٹم آتے رہتے ہیں تو وہ جو اوفیشل ڈیٹ ہوتی ہے مونسون کی وہ ہوتی ہے پندرہ جولائے لیکن اس سال یہ بیس جون دو ہزار اکیس سے ہی شروع ہو جائیں گی اب یہ جو لو پریشر آئے گا یہ بھی آگے چل کر شاید ہمیں بارشیں دے جو کہ ہمیں دیکھ رہی ہیں کہ پچیس مئے کے بعد یہ بارشیں پری مونسون کی ہوں گی اس کے علاوہ مغربی ہوایں بھی اس میں زیادہ افیکٹ کریں گی اس کے علاوہ جیسے ہی جون آئے گا تو اس دوران بھی پری مونسون کی بارشیں پاکستان میں ہوں گی پنجاب میں ہوں گی سندھ میں بھی آنے کی امید ہے تو ان موسم کو ٹریک کرنے کے لیے ان سسٹم کو ٹریک کرنے کے لیے ہمیں کچھ تھوڑا سا وقت چاہیے اب دیکھتے ہیں وہ سسٹم کب بنتے ہیں اب یہ سسٹم جیسے ہی ختم ہوگا کیونکہ اسی سموندری طوفان کی وجہ سے باقی سارے سسٹم رکے ہوئے ہیں خلیج بنگال کا بھی رکا ہوا ہے اس کے علاوہ جو مغربی بارشیں آ رہے تھیں کل بھی بادل بنے تھے بلوچستان میں لیکن یہ سندھ میں نہیں آئے سندھ میں ایک روز پہلے سکھا ڈیویزن جک بوال لڑکانا کے علاقوں میں بہت ہی اچھی بارشیں ہوئیں لیکن یہ سسٹم بھی تھوڑے رکے ہوئے ہیں اسی سموندری طوفان کی وجہ سے یہ جیسے ہی ختم ہوگا یہ بارشیں ہمارے پاس دوبارہ واپس آ جائیں گی تو ہمیں امید ہے کافی اچھی اور تگری بارشیں مونسون دوہزار اکیس کی اب جو ہے کہ ہونے والی ہیں انشاءاللہ یہ بہت ہی جلد شروع ہو جائیں گی اور اس کے انشاءاللہ آپ کو لما بلما اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے پاکستان کے موزم میں اور مونسون کی اپ ڈیٹ میں بھی فلال اتنا ہی انشاءاللہ اگلی اپ ڈیٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ